موسیقی ہینا شہاب شہابودین کی وطنی ہے آر جیڈی کی نیتا ہے اور خود لوگ سبھات چناؤں لڑا چکی ہیں اور اس بار بھی کیمپین کر رہی ہیں ویدھان سبھات چناؤں کے درمیان ان سے بات چیت کرتے ہیں اور تمام سوالوں آروپوں اور چناؤں ہی راجنیتی کے آس پاس بھی بات چیت ہوتی رہے گی ہینا جی سب سے پہلے تو بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہینا جی سب سے پہلا سوال اور لوگوں کی اتسکتہ بھی ہے اس کو جاننے میں کہ ہینا شہاب خود کیوں نہیں چناؤں لڑ رہی ہیں دیکھئے میری سوچ میرے جلے تک سمیت ہے مطلب میں چاہتی ہوں کہ ایک بیدھان سوال نہ ہو کر بیدھائی کا نہ ہو کر میں ایک ایمپی بھروں گی تو اپنے جلے کے لئے جو میں کام کروں گی وہ بڑے پیمانے پر ہوگا جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے جو میرے پتی پورسانسا ڈاکٹر ماما شاہب الدین صاحب نے جو کام کیے ہیں سیوان جلے میں چاہے وہ ایجوکیشن سے ہو یا ہیلتھ سے ہو یا بچوں کے کھل کود سے ہو تو یہ ہی میرا بھی کام ہے کہ میں اس کو اور آگے بڑھا ہوں کیونکہ میں اپنے نوجوانوں کے لئے ایک اچھے اسکول کولیج دوں اور ہمارے جو بھائی بندو گریب گربہ ہے جو باہر جا کے ٹیٹمنٹ نہیں کر سکتے کرا سکتے ہیں وہ ہیلتھ کا میں ان کو یہی پر بہ آسانی ان کو ٹیٹمنٹ کراؤں دوں تو اچھے ہسپیٹل ہوں گے اور بڑے پیمانے پر تو بہت آسانی ہوگی اور میں یہ بتا دوں میں یہ ہی سوچ کر میں نے اپنی ایک بچی کو ڈاکٹر بنایا ہے کہ وہ فری آف کوسٹ اپنے جلے میں وہ ہیلتھ میں مدد کرے اور سیوہ کرے مطلب آپ ایم پی ہی بننا چاہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ ایک بار میں اپنے جلے میں ایم پی بن کر میں وہاں اتنا ترقی کروں کہ مہلائیں جو ہیں گروانیت محسوس کریں کہ ہاں ایک مہلہ نے ایک جلے کو کہاں سے کہاں لے گئی تب ہینا جینا یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا میرا ہے کہ آپ ایم پی بننا چاہتی ہیں ویدھان سبھا کے چناؤں میں مطلب کہ ہم بن کر رہی ہیں سمیں میرے خیال سے جو جنتا ہے جو ووٹر ہے وہ کسی کو ایسے بھی آنکھتا ہے کہ اس کے اس کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے اس کا پیمانہ جیت کا کیسا ہے ٹھیک ہے تو آپ تین لوگ سبھا چناؤں لڑ چکی ہیں اور میں غلط نہیں تو تینوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا تینوں لوگ سبھا چناؤں جو نو کا چودہ کا اور انیس کا تینوں لوگ سبھا چناؤں میں آپ سیوان سے لوگ سبھا امیدوار تھی یا رجی ڈی کی آپ کو تینوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تو کیا ایسا کہا جائے کہ دوہزار پانچ میں جب بیہار میں نیتی شمار آتے ہیں بیہار کی رہنٹی میں تو آپ کا یا آپ کے پریوار کا یا شہاب الدین کا جو پورا ایک میار ہے جو ورچسو ہے اور اس کی لوگ پریتہ ہے اس میں کمی آتی ہے کہ پھر آپ سانسدی سانسدی کی سیٹ پر آپ بیٹھ نہیں پاتی ہیں مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ دوہزار ایک میں جب پرتابکر گولی کانڈ ہوا تھا اس میں تو کافی زیادہ حلہ مچاتا ہے اس کے بعد ہی سگرفتاری ہوئی تھی اور تمام چیزیں ہوئی تھی تو کیا کیا دوہزار ایک کے بعد اور خاص کا دوہزار پانچ کے بعد کی سمجھ سے راجنیتی کروپ سے آپ سے پریوار کا برچس بھٹا ہے نہیں بلکل نہیں جو لوگ میرے ساتھ تھے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں کبھی کہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے پاپولیشن بڑی ہے نوجوانوں کا ووٹ بڑھا ہوا ہے جو ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ بہت اچھے سے اپنے پورشانسد کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لیکن میں یہ جانتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میرے ووٹو کا آکڑا RJD کے میں ایک انڈیڈیٹ تھی اور بیہار میں RJD کو ہار کا سامنا 19 میں کرنا پڑا ہارنے میں میرا جو ووٹو کا جو مضبوطی تھی وہ ہمارے ہار میں تین نمبر پہ ہم تھے پوری بیہار میں تو بہت زیادہ زیادہ ووٹو سے لوگ ہار ہیں لیکن میری جو ہار تھی وہ ہار نہیں تھی میں اس کو جیت میں اس کو محسوس کرتی ہوں مطلب یہ نہیں سوچتی کہ کیا ویدھان سبح چناؤ لڑکے دھیرے دھیرے ایک سیڑی چڑھی جائے شہابودین تو شہابودین شہابودین تو جیل میں ابھی لیکن آپ کیا اپنی راجنیتیق پکڑ بنانے کیلئے کیا ایک ایک سیڑی چڑھنا نہیں پسند کریں گی نہیں پسند کیوں نہیں کریں گے میں ایسی ہی ٹھیک ہوں میں سیوان کی سیوہ میں ہمیشہ لگی رہتی ہوں میرا کام ہے لوگوں کو دکھ سک میں شامل ہونا ان کے تکلیفوں کو دور کرنا کیونکہ میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں ہاؤس وائف تھی آج بھی میں اپنے آپ کو ہاؤسی وائف محسوس کرتی ہوں اور اسی طرح سے میں گھر سے نکل کر اگر کسی کے دکھ سک میں جاتی ہوں تو میں وہی محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک گھر سے دوسرے گھر آئی ہوں اچھا یہ بتا ہے یہ سب کہا جا رہا ہے کہ دوزار پانچ شہابودین تیس سرکار نے کیا ایسا جہدو کر دیا کون سا میجک بولیٹ فائر کیا کہ آپ کے پریوار کا ورچس و کم ہو گیا جو پریوار کے ورچس و کم ہونے کی بات ہے مطلب آپ اس پر کیا کہیں گی تین ویدھان سبھا چناؤ بید گئی یہ تو چوتھا ہے تب نہیں ورچسو کی کوئی بات نہیں ہے اس میں اس میں لوگ پہ اتنا بھی کہتے ہیں کہ ڈر کم ہو گیا یہ بتائیے کہ ڈر کس بات کی تھی جو یہ لوگ جو ایک ہوا بنائے ہوئے ہیں کہ شہابودین صاحب تھے تو یہ ایسا ماحول تھا ہمارے جو دوسرے دل کے لوگ بیرو دھی نہیں ہیں ہمارے اپنے ہی ہیں وہ دوسرے دل کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کہتے پندہ سال پہلے جنگل راج تھا تو میں آپ سے پوچھتی ہوں اے جے آپ لوگ ہر جگہ جاتے ہیں گلی چورہوں میں بڑے شہر سے چھوٹے شہر تک تو میں یہ آپ سے پوچھیں کبھی آپ کے یہ نیوز میں یہ نہیں آتا ہے کہ فلا بچی کے ساتھ غلط ہوا فلا کا مرڈر ہوا فلا مر گیا کیا یہ سیوان میں ختم ہو گئے میں صرف سیوان کی بات کروں گی سیوان میں ختم ہو گئے ہیں آپ جب بہنہ جی پوچھ رہے ہیں کیا یہ خبریں نہیں دیکھتی ہیں نالندہ میں ریپ کیس ہوا تھا نالندہ میں ریپ کیس ہوا تھا کیمور میں ریپ کیس ہوا تھا کئی ساری گھٹنائیں ہوئی تھی یہ سب سوال اٹھتے ہیں تو یہ سب خبریں آتی ہیں تو ہم ان خبروں کو ریپورٹ بھی کرتے ہیں لالانٹاپ تو خاص کر کرتا ہے جہاں تک جنگل راج کی بات ہے جنگل راج میں RJD کے رول کی بات ہے ان پر جو RJD پر سوال اٹھائے جاتے ہیں وہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں وہ اس لئے اٹھائے جاتے ہیں کہ جیسے آپ شہابودین پر آروپ لگتے ہیں آپ آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے سانسدی کا ٹھیک ہے پھر راج ولب یاداؤ ہیں وہ ریپ کی آروپی ہیں ان کی پتنی ہے ویبہ دیوی ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے ڈیم ہٹیہ کانڈ میں سزا جافتا ہے آینند موہن کی پتنی لولی آنند اور بیٹے چیتان آنند ان کو اور آر جیڈی کا پرشنے ملا ہے تو اس وجہ سے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا پارٹی آر جیڈی ابھی بھی سیریس ہے آگے کو لے کر اس لئے سوال اٹھتے ہیں میں یہ بول لہا ہوں نہیں میں یہ ٹکٹ کا بٹوارہ لگ بگ ٹکٹ کے بٹوارے پر ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں دوارہ ابھی آپ سیوان کا دیکھیں سیوان میں کون سے ایسے ہمارے جو پرتیاسی ہیں جو گلت آروپی ہیں ہمارے بیدھان سوا سے مانیے بیدھائک ہری سنکر جی یادو ہیں جو ایک مکھیا سے ہم وہ بیدھائک بنے پھر وہ بیدھائک کی چناؤ لڑڈ ہیں بہت سیدھے سادھے اور سیمپل انسان ہیں ان پہ ایک چیٹی بھی ماننے کا آروپ نہیں ہے اور مانیے ہمارے صدر بلوک سے مانیے عدبیاری چودری جی ہیں جو پچھلے وقت بھی RJD کے سرکار میں منتری رہ چکے ہیں آپ کو گوریا کوٹھی سے نوتن برما جی ہیں جو ایک گھرے لوں محلہ ہے گھر سے نکل کر آئی ہیں تو آپ کے بیجے سنکر جی دوبے ہیں جو کانگریس سے ہیں مہراج گن سے اور مالے کے جو لوگ ہیں تین کر نی ریٹ ہیں وہ لوگ بہت کچھ یہ نہیں ہے سب سیمپل اور سوشل لوگ آگے بڑھاتے ہیں شہاب الدین کی جو پوری لڑائی رہی تک جو اتحاص رہا وہ RJD کی لڑائی 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 لڑی بھاکپا مالے بھاکپا مالے تین سیٹوں میں چھنا لڑ رہی ہے تو ان کی پوری رلائی بھاکپا مالے کے خلاف لڑتے ہوئے بیتی ہے RJD پر بھی آروپ لگتے ہیں پھر ایسے میں آپ کیسے ان کے ساتھ منج ساجہ کر رہی ہیں یہ سوال اٹھتا ہے یہ لوگوں کو لوگوں کو نا ہم سب کو ایک برابر ایک سمان جانتے ہیں کوئی میرا چاچا ہے کوئی میرا بھائی ہے کوئی بابو ہے تو اگر ہم سے ان کی لڑائی تھی پاٹی کو لے کر تھی تو ان کا جو صدحان تھا وہ الگ تھا میرا جو صدحان تھا وہ الگ ہے جس صدحان سے ہم RJD میں اور رہیں گے چاہے وہ برسات ہو دھوپ ہو چھاں ہو ہمیشہ ہم لوگ ایک صدحان کے ساتھ آگے بڑھ ایک ہمارا وصول ہے ہم لوگ دل بدل نہیں ہے اور ہمارا سیف اور سیف یہی ہے کہ ہم اپنی جلے کو آگے بڑھائیں اور نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے کیا آپ کے لوگ مہا گڑھ بندن کے صاف صاف پوچھ ہیں تو مالے کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں مطلب کیونکہ میں کل مالے کے آفس میں تھا کئی لوگوں سے بات کر چکا ہوں گراون کارڈر کے ساتھ بیٹ بیٹ کے مطلب بینا کیمرے کے گھنٹے کی چرچہ کر چکا ہوں چائے بائی پہ تو صور پہ چرچہ تو کچھ اور ہی ہے آپ کے لوگ مالے کے سچ میں کیا راج سبھا سانسد یا راج سرکار میں منتری پت کی اپ ایک شاہ ہے آپ کو مطلب یہ سوال اس لئے بھی اٹھتا ہے کہ راج نیتیق پریدرش سے اور ریپرزنٹیشن سے ٹھیک ہے آپ کا پریوار لمبے سمجھ سے گائب کیا ایک شاہ ہے آپ کی سرکار بننے کے بعد میری کوئی اچھائے نہیں نہیں چاہتی نہیں میری کوئی اچھائے نہیں راستی ادھے جو ہیں لالو جی ہمارے لیے گارجین تول ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ایمپی بنوں اور انہوں نے مجھے تین بار ٹھیکٹ دیا تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں لوگ سبح لڑوں اور اس بار جیت حاصل کروں اگر میں نہیں لڑتی ہوں تو بھی کوئی بات نہیں ہے لوگ سبح کے پہلے کیا خود کو آپ مانتی ہیں کوئی اپی اکشائے ہیں نہیں میں نے کہا کہ میری کوئی نہیں ہے میری کوئی خواہش نہیں ہے جی اور ہم لوگ جیسے ہیں جنتہ کے سیوہ میں ویسے ہمیشہ رہیں گے اور پاٹی کے لیے تنمن دھر نچھاور ہے ہینا جی باتچیت کو نا تھوڑے تھوڑا سا کٹھین کر لیتے ہیں اور آپ نے جو کہا کہ جن چیزوں پر آپ کو صفائی دینی ہے میں کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوال لیں گے اور آپ ان پر جواب دے سکتی ہیں اپنی صفائی دے سکتی ہیں اگر شہاب الدین پر سیوان میں ہی نہیں پورے بیہار میں پورے دیش میں سوال پھتے رہے ہیں کئی سارے پولیس کیس ہیں سزا یافتہ ہے ایک تو سیوان پر لوکلی بات کرے سیوان میں لوکلی بات کرتے ہیں سیوان میں سے ہم لوگ کئی لوگوں سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو کئی لوگ تو بولتے ہیں کہ شہاب الدین جو تھے وہ تو وکاس پورش تھے انہوں نے یہ کولیج کھلو آیا وہ کروا یا یہ کروا آیا سب صاحب الدین کے سمائے میں ہوا کئی لوگ بتاتے ہیں کہ شہاب الدین پرلل سرکار چلا رہے ہیں جس میں لوگوں کی سمسیان کا نپٹارہ آن دو سپورٹ کر دیتے تھے جنت دربار میں لوگ ایسا بتاتے ہیں پھر وہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ شہاب الدین کا نام کیوں آتنک کے پر آئے پر لیا جاتا ہے کہ کہ بینہ آگ کے دھوہا نہیں ہوتا کہیں تو کچھ رہا ہوگا کہ اس طرح کی خبریں اٹھتی ہیں اس طرح غیار اوپ لگتے ہیں دیکھ آپ نے کہا جو کام کی بات ایک طرف سوچتا ہے ہیلتھ کے بارے میں کہ بڑھی ہو جیسے ریٹ کرو سوسائٹی کا انہوں نے ڈالا اور ہسپیٹل میں صوبی دھائیں کیے بہت ساری مشینیں آئیں اور انہوں نے لگوائیں کیمپ کر دوائیں باتی جاتی تھی اور گریب گربہ کفری میں ٹیٹمنٹ ہوتا تھا بہت کم لوگ ریفر ہوتے تھے سارے یہیں پر ہوتے تھے ڈاکٹروں کی فیس بھی کم تھی تو اور ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کی چھوی دوسری ہے تو اس چھوی میں نہیں کہتا ہوں لوگوں لوگ کہتے ہیں خبریں کہتی ہیں پولیس کیس کہتے ہیں پولیس دائری میں اس کے زندر میں بات کروں ہی بتائی جو پولیس ڈائری یہ کہتی ہے تو یہ اس میں کہیں دیکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے پریوار کے لیے پروپرٹی کے لیے کسی کو ہڑپا کسی کو دبایا کبھی یہ بات آتی ہے یہ بات جو جو آیا ہے وہ تو سامنے ہی ہے پولیس کے تو کبھی جب پریوار کے لیے ہم نے نہیں کسی کو تکلیف دی کبھی کوئی زمین زائزاد کے لیے نہیں کی اس سے ہم لوگ پرے ہو کر جنتا جناردن کے سیوہ کے لیے آگے آئیں تو پھر اگر جنتا جناردن میں کوئی دکھی سکھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو لڑائی وہ جو کچھ کرتا ہے جنتا ہمارے سیوان جلا کی تو سارے آروپ شاہ بدین صاحب پہ کیونکہ اینہ جی اتنے سارے آروپ ہیں نہیں اسی آروپ کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سیوان جلا میں کوئی کسی کو مارتا ہے کوئی کسی کو اپنی پورپٹی کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں مرڈر اس میں ہو جاتے ہیں جو آج بھی ہو رہے ہیں تو اس میں کیوں شاہ بدین صاحب پہ کیوں ہوتا ہے بینا آگ آگ کے دھوان نہیں اڑتا ہے تو ہم بھی تو یہ ہی کریں کہ جو آج ہو رہے ہیں تو آج کسی کا نام کیوں نہیں آتا ہے کیوں اس وقت ایک چیٹی بھی مرتی تھی شاہ بدین صاحب کے لوگ شاہ بدین صاحب نے کروایا شاہ بدین صاحب کے اشارے پہ ہوئی تو کیا آج وہ اشارہ باجی نہیں چل رہا ہے آج وہ سارے کانڈ نہیں ہو رہے ہیں سب سے زیادہ تو بچیوں کے ساتھ کرواتے تھے وہ آج بھی کرواتے ہیں میں کہا جلے کے سارے لوگ میرے اپنے ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گے جو بھی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں کسی دوسرے دل کے ہیں وہ آج بھی وہ ہی کام کرتے ہیں کل بھی وہ ساتھ بھولنے والوں پہ یہ سارے ٹھکڑے پھوڑے جاتے تھے جو مانیے پور سانسط ڈاکٹر محمد شاہ الدین تھے آپ دیکھئے دو آزار انیس میں مانیے سانسط کبھیتہ جی چناؤ جیتی ہیں اور کہتی ہیں وار باہو بلی تیری سیوان میں ہوا چلی اس بات کو کوئی ہمارے میڈیا بندو اس کو ہوا نہیں دیتے ہیں کہ وہ باہو بلی ہیں اور جبکہ ہمارے پور سانسط صاحب کو ہمیشہ کہا جاتا ہے باہو بلی باہو بلی تو کیا باہو بلی اگر بکاس کرتا اگر اس ناتے لوگ باہو بلی کہتے ہیں تو میں گرب کرتی ہوں اگر اس ناتے کہا جاتا ہے ان کی غلط سوچ ہے اس کو میں خندن کرتی ہوں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیوان میں دو بہو بلی آگئے اجائے سنگھ کو دوسرا بہو بلی ایک بات یہ بتائیے کہ آج یہ دوسرا سال ہے ایم پی بنے ہو پچھلے دو دسک سے کھڑا کر دیا گیا ہے آپ اس کو دکھائیں اگر ہمارے سیوان جلا میں کہیں بھی کوئی بھی اگر کولیج میں بلی دیکھ رہی ہیں اگر ٹاؤن ہال بنے ہیں ہسپیٹل بنے ہیں اور انڈور اسٹیڈیم بنے ہیں اور راجندر اسٹیڈیم بڑا بکاس ہوا ہے اس کو بڑا کیا گیا ہے کیونکہ نیشنل نیبل پر بھی خیل ہو چکے ہیں اور وہی انڈور اسٹیڈیم ہے جہاں پر منوز تیواری جی آ کے پرگرام دیئے تھے منوز تیواری بہت پساند ساد اور گایا جی تو دو ہزار نو میں وہ دوسرے دل سے چناؤ لڑے تھے تو ہماری ان سے باتیں بھی ہوئی تھی تو بہت اچھے انسان ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ پاٹی کا آواز ہے اس آواز کو سور ملاتے ہیں لیکن انسان اچھے ہیں کہ ہمارے بیہار کے ہیں یہاں پہ سیوان کے ایک شخص ہیں ہم لوگ ٹیم میں بات کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ہنجی سے پوچھنا چاہیے سوال چندہ بابو نام ہے ان کو جانتی ہیں ملاقات کبھی ہوئی ان سے نہیں ملاقات تو نہیں ہوئی ہے کیونکہ جب ان کے ہمارا گھرے لو ٹرم تھا بلکل بہت اچھے ریلیشن تھے صاحب سے مطلب گھرے لو صاحب کے ساتھ برابر ان کا آنا جانا تھا ان کے جو بھی فنکشن یں ہوتے تھے صاحب جاتے تھے تو ہمیں افسوس ہے کہ ان کے بچوں کا دو ہزار چار میں جو ہتیائیں ہوئی ہیں اور جو جھوٹے آروپ ہمارے شوہر پر لگا ہوا ہے تو اس کا میں خندن کرتی ہوں اور جانے انجانے میں چند بابو بھی جو ہمارے چچا سمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے لیکن وہ راجنیتی میں فس گئے اور وہ انہوں نے صاحب کا نام لیا انہیں فس آیا گیا پولٹکس میں چند بابو سے ملاقات ہو اگر آپ کی آنے والے سمیہ میں تو کیا کہیں گے ان سے چند بابو کو میں صاحب صاحب اپنی بات کو بتاؤں گی کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں سچائی کیا ہے اور اس میں آپ کو راجنیتی دلوں نے آپ کو اس میں مہرہ بنا کر فس آیا آپ ان کا ایک نیوز آیا تھا ایک بار ریپورٹ دو ہزار انیس سے پہلے کہ انہیں میس یوز کیا گیا جو یہاں کے پولٹیس ہیں انہوں نے میس ریپورٹ چلی تھی ہاں انہوں نے بولا تھا خود بولا تھا لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ سے ہوئے آپ یہ بتائیں دو ہزار تین میں شابودین صاحب جیل جاتے ہیں دو ہزار چار میں یہ کانڈ ہوتا ہے کانسپیریسی کا آروپ لگتا ہے نا ان پہ شدیانتر کا یہ ساپ ساپ کوٹ میں دیا جاتا ہے بیان میں بہت دکھی ہوں اس گھٹنے سے اور اس آروپ سے کہ صاحب دیا جاتا ہے کہ وہ جیل سے نکلتے ہیں اور ان کے بچوں کو پکڑتے ہیں مارتے تیزاب سے نہلا کر ٹکڑوں میں باڑتے ہیں میرے پاس بھی بچہ ہے میں بھی ایک ماں ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے اور باڑ کر انہیں دفنا دیتے ہیں یہ بہت دکھ کی بات ہے آپ بتائیں ایک سخص جو نیالے کے ادھین جیل میں رہتا ہے وہ جیل سے کیسے نکلتا ہے کیسے اتنا بڑا کانڈ کرتا ہے اور پھر وہ واپس جا کے جیل میں بیٹھ جاتا ہے یہ بہت سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے گہرائی میں جانے کی بات ہے پیپر میں بول دینے سے اپنے سیوان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ اس میں شہاب الدین صاحب کہیں نہیں ہے جنتہ دربار اپنا وہ لگا رہے تھے پھر کوٹ نے کہا کہ اسپطال میں تھے لمبے سمجھ تک جیل میں رہ کے ایک اور آروپ لگا تھا حال فی الحال ہی پترکار تھے راجدیو رنجن سیوان کے جان نہیں ہوئی تو 2016 کیا سپس ان کی موت کی خبر آئی تھی شاید نا 16 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 20 20 کے ایڈیٹر تھے ہیں یہ بیرو چیف تھے جو بھی تھے میں اس بات کا بھی خندن کرتی ہوں کیا آپ کو جو ہمارے بیرود میں پرتیاسی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جب میں چوراہا پر کھڑے ہو کر شابودین صاحب کو جو نہیں کہنے کو وہ ساری باتیں کہتے ہیں اپرادی ہیں ہتیارہ ہیں کیا کیا نہیں کہتے ہیں آج ہم جی سرجمی پہ ہیں یہ ہمارے پوروزو کی ہے اور وہ انہیں کیوں نہیں مارا جاتا ہے آپ یہ سوال کا جواب دیں انہیں اگر ہمارے بارے میں کوئی برائی کرتا ہے وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمارے بارے میرے بھائی جیسے تھے وہ اگر میرے بارے میں ان کا تو کام ہے لکھنا آپ کا کام ہے جیسے کی میڈیا میں آ کر بولنا ان کا کام ہے پیپر میں لکھنا لکھوانا تو اس کو ہم مار دیں گے اور جو کھلے آم روڈ چوراہاں پر کھڑے ہو کے میری برائی کرتا ہے میرے بارے میں الٹا پلٹا بولتا ہے اسے ہم کیوں نہیں مارتے ہیں ملک وہ ہی سوال آتا نا ہینا جی پھر ملک میں کیا ہی کہوں میں میں سیوان کا نہیں ہوں میں لوگوں سے بات کر کے ہمارا تیسرا دن ہے سیوان میں آج لوگوں سے بات کر کے چرچہ کر کے ہی میں اپنے انپوٹس چھٹاتا ہوں کی میں کیسے لوگوں سے سمجھا جائے ساہر کو آپ کہہ رہی ہیں کہ پرتیدواندی یہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں سیوان میں تو شاہبودین کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے شاہبودین کچھ بھی نہیں بولتا ہم لوگ بولتے ہیں مجھے شاہبودین کی بارے میں کچھ نہیں بتا لوگ ایسا بول کے چلے جاتے ہیں کیا بچے ہیں وہ کیا بتائیں گے آپ کسی نئے بچوں سے پوچھیں گے جو وہ سترہ سال تو کیا نہیں وہ کیا بتائیں گے وہ یا تو جو لوگ سیدھے سادھے سیمپل کسانی کرتے ہیں سیدھے سادھے سیمپل لوگ بیزنس کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کوئی جواب ہی نہیں دیتے ہیں اور جو ہمارے دل کے نہیں ہیں وہ لوگ کھل کر بولتے ہیں اگلے آروپ پر آتے ہیں ایک آروپ مطلب آپ نے بھی کہا کہ مجھے صفائی دینی ہے اس لئے میں آروپ آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں آپ نے شاہبودین پر یہ بھی آروپ لگتا ہے کہ جب بھی سیوان میں کوئی نئی انڈسٹری لگنی ہوتی ہے کوئی بڑا مال کھلنا ہوتا ہے کوئی بڑا آؤٹلٹ کھلنا پڑتا ہے تو اس پر شاہبودین کا اوکے چاہیے ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے ہی شاہبودین میں ابھی کسی بڑی کمپنی کی فیکٹری کسی بڑی کمپنی کا آپ کی پروڈکشن یونٹ اس وجہ سے نہیں لگ سکی ہے کہ شاہبودین کا اوکے نہیں ہے اوکے کہا جاتا ہے اکثر وہ آروپ لگتے ہیں کہ سر کمیشن کے کے لئے کہا جاتا ہے یا فلان دھمکان چیزوں کے لئے کہا جاتا ہے تو یہ سب باتیں بہت ہوتی ہیں ان سب باتوں پر کیا صفائی میں آپ کی صفائی نہیں ہے خندن ہے صفائی نہیں کہا سکتے مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا آج سے دس سال پہلے ڈیٹ ایک جیٹ ہم کو پتا نہیں ہے جب بیسال مول کھلتا ہے بیسال مارک تو یہاں ملتے ہیں نا وہ جی ہاں یہاں پہ ہے وہ آپ کو اسٹیسن روڈ والے میں تو کھلتے ہیں اتفاق سے وہ زمین میری ہے اور شاہبودین صاحب کو اس کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ جیل میں رہتے ہیں تو جیل میں رہتے ہیں اور ان کو پتا ہی نہیں ہے اور ہم لوگ اگریمنٹ کر لیتے ہیں میں اگریمنٹ کر لیتی ہوں تو اس میں اوکے والی کہاں سے بات ہوگی تو ہماری خوشی ہے کہ ہمارا جلہ ترقی کر رہا ہے اور سارے اچھے بہترین جو ابھی نئے مول آ رہے ہیں تو وہ ہمارے شہر میں آئیں گے تو ہمارے شہر کا تو ترقی ہوگا نا تو اس پہ مہر لگنے والی کونسی بات ہے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس میں کتنا پرسنٹ لینا دلالی اے اس کو ہم لوگ میں نہیں کہا مطلب لوگ ایسے دلالی دلالی کی بات آپ پتہ کر لیں انیس سو چھانبے سے وہ ایم پی رہے نبے سے وہ چھانبے تک وہ بیدھائک رہے ہیں کوئی بھی ایک بھی کام ان کے پھنڈ کا ہوا اگر ایک پرسنٹ بھی کوئی ثابت کر دے کہ ان کے گھر ہم لوگوں نے بھیجا ہے ان کا جو پندرہ پرسنٹ جو آج کل لوگ کھلے آم لیتے ہیں جو پرساسن سے مل کر پندرہ پرسنٹ لیں کہ وہ لیتے تھے جتنے لوگ بھی یہ کام کرواتے تھے ٹھیکے دار انجینئر جی جو بھی لوگ تھے اس میں وہ لوگ کہہ دیں کہ ہم وہ ہم لوگوں سے وہ باندھے ہوئے تھے کہ وہ ہم کو پانچ پرسنٹ ڈس پرسنٹ ایک پرسنٹ چاہیے تو میں راجنی سے سنیاس لے لوں گی راجنی سے سنیاس لے لیں گی کئی سارے کیسے جو ہیں وہ کوٹ کی پروسیڈنگ میں ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں صحیح ثابت ہوتے ہیں ایوڈینس کے بتاؤ شاہبودین کے خلاف جو کیس ہیں وہ تو کون سے ثابت ہوتے ہیں چھوٹے لال جو مالے کے کار کرتا تھے مطلب ان کے جو اپرنکا اور ان کے گائب ہونے کا مددہ تھا یہ کہا جاتا ہے شاہبودین پر اس کے ہونے نے کہا نا کہ پورگنڈہ کسی ایک کے بیرود میں اگر نائنٹی پرسنٹ لوگ لگ جائیں گے کہ اس کو فسانا ہے اور اس کو ہٹانا ہے راستے سے تو کیسے بھی اس کو جھوٹ کو وہ لوگ صحیح کر لیں گے ایسا کوئی بھی اپہرن جو ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لوگوں نے کرائی ہے جھوٹے کیسے میں فسائے گیا سارے جھوٹے کیسے آپ بھی بتائیے نا ابھی تو آپ کو ہم میں نے بتایا نا جو تضاب کانڈ کے بارے میں کیسے کیسے اس کو پورگنڈہ بنائے گیا اور کیسے اس کو ثابت کیا گیا اور جس میں ہم عمر قید کی سزا میں ہیں جو ہائی کورٹ سے بھی ملا اور سپرین کورٹ سے بھی اس کو کر دیا گیا آخری سوال ہے ہمارا راجت چناؤ مالگری جیت جاتی ہے مہا گڑھون نے چناؤ جیت جاتا ہے اور سب کچھ پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ راجت کے پریشی جناؤ جیت جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے مطلب ایک سیوان وہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ رات آٹھ وجہ کے بعد سیوان میں کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلتا تھا ایک سیوان ہے دوہزار بیس کے چناؤ کے بعد والا سیوان تو دوہزار بیس کے چناؤ کے بعد والا سیوان جو ہے اس کے لئے کیا ایمیج دیکھتی ہیں کیا سپنا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے کیا سیوان کدھر جائے گا پھر جو دو ہزار سے پہلی کی جو بات لوگ کہتے ہیں پندرہ سال پہلے کی لوگ سڑکوں پہ نہیں دکھتے تھے بلکل غلط بات ہے کیونکہ میں کبھی کسی گارٹ کے ساتھ کہیں میں آئی گئی نہیں میں کبھی بھی کبھی ایمیجنسی میں ہسپیٹل جانا ہوا یا کبھی مارکیٹ ہی جانا ہوا عام لوگوں کا بہت سارے کام ہوتے ہیں میں کبھی بھی اکیلی ہی گئی ہوں تو مجھے لوگ نہیں پہچانتے تھے کیونکہ میں ہمیشہ وہ پردے میں جاتی تھی آتی تھی تو حادثے تو میرے ساتھ بھی ہونے چاہیے تھے نا میرے پاس کوئی مہر نہیں تھا میری کوئی اسپیشل پہچان نہیں تھی میری پہچان تو میرے خیال سے دو ہزار چودہ کے بعد ہوئی ہے شاہ کو دین کی تو پہچان تھی پورو سانسط کی تو پہچان تھی نہیں تو پورو سانسط کی پہچان تھی تو میں رکشہ آٹو سے بھی تو جاتی تھی ایسا نہیں ہے کہ میں گاڑی سے ہی ہمیشہ فور ویلر سے چلتی تھی میں سچائی بولتی ہوں جھوٹ نہیں بولتی ہوں تو یہ جو میں اس کی بھی خندن کرتی ہوں یہ جو میں جو میرے اور میرے پتی کے خلاف جتنے بھی آروپ ہیں میں اسے خندن کرتی ہوں ہاں اگر کوئی بکاس کرتا ہے تو اس کے پیچھے سرڈینتر ہوتی ہے کہ اس کو جلدی ہٹا ہو یہ تو بے نام کا یہ بادشاہ ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ ایم پی رہے گا اور یہ بکاس کی گنگا بہاتے رہے گا ہم لوگوں کو موقع نہیں ملے گا سیوان کے لئے آگے کیا سپنا دیکھتی ہیں دو ہزار بیس کی جہاں تک بات آپ کرتے ہیں تیجسوی جی مخ منتری بنتے ہیں ابھی آپ کو بچے خندن کر رہے ہیں نہ بھی فیل میں یہ بات تو پوچھتی ہوں کہ جب مانیے نریند موڈی جی پردھان منتری بنے تھے تو کیا ان کی ڈگری کو چھپوائے گیا تھا کہ وہ فلاسن میں انٹر کی ہیں فلاسن میں گیجویشن کی ہیں فلاسن میں وہ کمپیٹر انجنرنگ کا کورس لی ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سادو سنت کی زندگی جیا تھا اور ابھی بھی میں وہی آؤں گا جھولا اٹھاؤں گا لٹیا اٹھاؤں گا چلا جاؤں گا تو ان کی ڈگری کہاں تھی اب سوال وہیں ٹک جا رہا ہے ابھی سوال کے جواب نہیں ملا ہے سیوان کے لئے کیا سپنے ہیں ابھی آپ کے نہیں میں بتانا چاہتی ہوں بات گھوما کر میں کر رہی ہوں جو ڈگری کی بات ہو رہی ہے جو نوی فیل کی بات ہو رہی ہے تیجسوی جی کے بارے میں تو یہاں پر experience ہوتا ہے knowledge ہوتا ہے نوی فیل انسان بھی بہت سارے کتابیں اور جانکاری حاصل کرتا ہے پڑھتا ہے اگر اس کو پڑھنے آ گیا تو وہ دسویں بارہویں تیرہویں چودہویں کا سارا کتاب وہ پڑھ لیتا ہے تو ڈگری مانے نہیں رکھتا ہے مانے رکھتا ہے آپ کی اچھی سوچ اگر وہ اچھے سوچ کے ساتھ آگے آئے ہیں مکھ منتری کے لیے وہ اپنے آپ کی دعویداری کو ٹھوکتے ہیں تو جرور وہ نوجوان ہیں نوجوانوں کے بارے میں اچھی سوچ ہوگی اور میرا بیہار آگے بڑھے گا اور جو یہ بے روزگاری ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں دس لاکھ روزگار نوجوانوں کے نام میں دوں گا تو انہوں نے کل اس بات کو میں نیوز میں دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ساڑھے چال لاکھ جو رکھت پد ہیں میں ان کو پورا کروں گا اور جو ساڑھے پانچ لاکھ بچے ہیں اس کو میں چھوٹے چھوٹے جو دھوگ کل کر کھانے ہیں اس کو میں لگانے کی کوش کر کے اس میں میں ایجیسٹ کروں گا مانیے مکھ منتری نیتیس کمار جی کہتے ہیں پرواسی مزدور ہمارے اپنے بھائی بندوں مزدوری کرنے کے لئے دوسرے اسٹیٹ میں جاتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں ساری مصیبت کو جھیل کر اپنے گھر بہت سارے ہمارے بھائی مزدور لوگوں کی اس میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی راستے میں آتے آتے پیدل موت ہو جاتی ہے کھائے بھی نہ مر جاتے ہیں یہ کرونا کال میں جو ہوا ہے ہمارے مانیے مکھ منتری چار بہی نہ سوتے ہیں میڈیا بندوں کا کوئی سوال نہیں ہوتا سوال ابھی وہ سیوان جہاں پہ مالے کے درجن بھر نیتہ گائب ہو گئے چندو کی موت ہو گئی چھوٹے لال کی تمام چیزوں کے بعد اب سیوان کہاں جائے گا سوال وہیں ہے سیوان کو لے کر کیا سپنا ہے آپ کا سیوان جیسے پہلے ترقی کی ہے جو سارے کام ہوئے ہیں چاہے وہ ہیلتھ ہو سارے جو بھی نوجوانوں کے لئے ہم لوگ سوچ رہے ہیں وہ سیوان آگے بڑھے گا اور ترقی ہوگی اور جو آپ نے کہا مدر کے بارے میں جو ان لوگوں کا مدر ہوا میں دکھی ہوں ان لوگوں کے بھائی بندوں کے مدر سے لیکن وہیں بے اگر راسی شرکار کی مدر ہوتی ہے ہمارے نوجوان بھائی کی ہمارے مینہاج کی مدر ہوتی ہے ہمارے وہ چمنی بھائی لوگوں کی مدر ہوتی ہے دوہرے تہرے سارے کانڈ ہوتے ہیں وہ بیوسائی شنکر سنگھ کا مدر ہوتا ہے تو یہ سب کون کرایا یہ جنگل راج نہیں ہے یہ جنگل راج نہیں ہے یہ مہا بھرسٹ راج ہے یہ سارے مدر کب ہوئے مدر سب یہ نتیس سرکار میں ہوا ہے آپ کو لگتا ہے نتیس سرکار کے پرسچرائے پہ ہوئے ان کے سمردھن سے ہوئے بلکل ان کے ساتھ کے لوگ ہی کیے ہوں گے نا تو یہ سب کو کیوں دوا دیا جاتا ہے کیوں یہ ایک ہی رٹ لگایا جاتا ہے تِزاب کانڈ تِزاب کانڈ اسے میں دکھی ہوں میں ان کے دکھ کے ساتھ ہوں میں نے کہا نا لیکن جب یہ سارے مدر جب ہوتے ہیں ایک پہ ایک کسی کو دکان سے کھچ کر مارا جاتا ہے کسی کو کہیں سے مارا جاتا ہے تبریس کی ہوتی ہے کانوالے کا کیا نامیں اس کا ہوتا ہے بیسو ایسے مدر نام چین لوگوں کا ہوتا ہے جس کو فائل میں دبا دیا جاتا ہے اس کو کھاڑا نہیں جاتا ہے آپ کو حریسنگر بیوسائی کا جو پچھروکھی کے تھے ان کو پانچ ٹکڑوں میں باٹ کر پانچ جگہ خیتوں میں ڈال دیا جاتا ہے اس پہ کوئی خندر نہیں ہوتا ہے کوئی میڈیا ہاہ اللہ نہیں کرتی ہے کیوں آپ کا کہنا ہے کہ نتیج سرکار میں بھی مرڈر ہوئے ہیں آپ کا کہنا ہے اور ان پر ہو اللہ نہیں ہو رہا ہے نہ ان پر باتچیت ہو رہی ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ سیوان جیسے ترقی کر رہا تھا کرتا رہے گا اور آپ کی بھی ابھیلہ شاہ ہے کہ کانون کا راج جو ہے پورے بیہار سیوان سمیت پورے بیہار میں لاغو ہوگا ہے سرکار چاہتے ہیں سویکی بن جاتی ہے تب بھی تو یہ ہنہ شہاب سے للن ٹاپ کی باتچیت ہے کیسی لگی باتچیت ضرور بتائیے گا تمام آروپوں پر ان کے ان کے پرتیاروپ ہیں ان کی صفائی ہے ان کے خندن ہیں اور تمام طریقے کی باتیں ہیں آپ کا کیا سوچنا ہے ضرور بتائیے گا میں ہوں ساتھ میں ہے روحانی آپ للن ٹاپ دیکھ رہے تھے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی